دوستو اپنا گھر دنیا میں جنت سے کم نہیں اسی لیے تو کہتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ پاؤس is the best کسی بھی انسان کے لیے سب سے پیاری جگہ اس کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس مشہور کرکٹر کے ایسے گھروں کے بارے میں بتائیں گے جو اتنے مہنگے ہیں کہ دنیا میں ان کے چرچے ہیں اور ایسے آلی شان کے دیکھ کے رکھ شاتا ہے لیکن ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یہ چینل پی ٹین ڈاٹ کام سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں نمبر ٹین شاہد خان افریدی دوستو بوم بوم افریدی کے لقب سے مشہور شاہد خان افریدی نے بیس سال سے پاکستان کے لیے کرکٹ کے جہر دکھائے شاہد خان افریدی کئی ریکارڈز کے مالک ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف ٹین ٹونٹی کلیز نے اپنا لوحہ منوا رہے ہیں دوستو شاہد خان افریدی نے تقریبا کچھ سال پہلے ہی کراچی میں سہلے سمندر کے قریب اپنا ایک گھر بنایا ہے جو زندگی کی تمام ترسول حیات سے مزین اور دیکھنے میں کسی فائیو سٹار ہوتل سے کم نہیں چالیس کروڑ مالیت کا یہ گھر دو منزلہ اور دو پورشن پر مشتمل ہے روائتی ایشین انداز میں بنے اس گھر میں زندگی کی ہر سہولت موجود ہے گھر میں ایک کھولا بیسمنٹ ہے جسے افریدی نے اپنے دوستوں کے لیے مختص کر رکھا ہے افریدی اپنے دوست احباب کو جب بھی مدو کرتے ہیں تو بیسمنٹ میں کھانے کی دعوت دیتے ہیں یہ بیسمنٹ ہی ایک آلیشان ہال ہے جسے افریدی نے اپنی یادگار تصاویر شرٹس دنیا کے نامور کھلاڑیوں کی تصاویر اور سندریوں سے سجا رکھا ہے گھر میں سنوکر ٹیبل ٹینس اور بچوں کے کھیلنے کے لیے خصوصی گراؤنڈ بنایا گیا ہے گھر کے پچھلی جانب کھلنے والی کھڑکیوں میں سمندر کا بے حد قابل دیت سمندر کا نظارہ ہے جو گھر کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے نمبر نائن سور اف گنگولی پرنس آف کلکتہ اور دادا کے نام سے مشہور سور اف گنگولی کلکتہ میں چار منزلہ اور ساٹھ سال سے بھی پرانے آلیشان بنگلے کے مالک ہیں گنگولی محل نومہ اس گھر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس گھر میں پلے بڑے کرکٹ سیکھی وہ اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے اٹھالیس کمروں پر مشتمل اس گھر میں کئی ڈائننگ ہالز ڈرائنگ رومز اور ماسٹر سویٹس شامل ہیں دوستو لکڑی کی شاندار کندہ گاری دیکھنے والے لوگوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہے گھر کی اندرونی اور بیرونی لکھ کسی رائل ہوم کا نظارہ دیتی ہے اس آلیشان گھر میں پچاس افراد رہائش پذیر ہیں جن میں گنگولی کے ملازم بھی شامل ہیں اس گھر کے علاوہ بھارت میں گنگولی مختلف پروپٹس کے مالک بھی ہیں گنگولی دو ارم مالیت کے اساسے رکھتے ہیں نمبر ایٹ ایم ایس دھونی دوستو اگر آپ میں سے کسی کو رانچی کی ہارمس کلونی میں جانے کا موقع ملے تو کسی خوبصورت پاک کے جیسے لگنے والا یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ بھارت کے سب سے کامیاب کپتان ایم ایس دھونی کا ہے دھونی اپنی بیوی شاخصی بیٹی زیوہ اور اپنے والدین کے ساتھ اسی گھر میں کیام پذیر ہیں اور فرصت کے بیشتر لمحات اپنے اسی گھر میں گزارتے ہیں بیڈ رومز ڈرائنگ رومز اور گھر کے سامنے بہت بڑا لانجنگ ہال بھی ہے دھونی کے اس گھر کی قیمت ساٹھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے دھونی اس گھر کے علاوہ ہوتلز سات سو جیم اور کئی ٹیموں کے بھی مالک ہیں دھونی بھارت کے امیر ترین کرکٹرز میں سے ایک ہیں اور کرکٹر سپونسر اور کرکٹ جرائے سے سو میلین سے زیادہ اساسے بنا چکے ہیں نمبر سیون کرس گیل جمائیکہ کی پہاڑیوں میں یہ پرشکوہ بنگلہ کسی اور کا نہیں بلکہ شورہ افاق کرکٹر کرس گیل کا ہے اس بنگلے کا نام سی جی یعنی کرس گیل منشن ہے گلیمرس کرس گیل نے ستر کروڑ سے بنے اس گھر کو بھی اپنی طبیعت کے مطابق بنایا ہے کرس گیل کے بیٹروم کے این سامنے ڈانسنگ فلور ہے جہاں کرس گیل اپنے دوستوں کے ہمرا پارٹی کرتے ہیں گھر کی خاص بات گھر کے فرس فلور جہاں گیل اپنے فرصت کے لمحات گزارتے ہیں گیل نے اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لئے جم بھی اسی گھر میں بنا رکھا ہے بلیئرڈ رومز لیویش بیٹرومز اور ڈرائنگ رومز قابل رشک ہیں 37 ملین ڈالر کے زائد سے اساسے رکھنے والے کرس گیل کو اس گھر سے خصوصی محبت ہے نمبر 6 اے بی ڈویلیرز ڈربن کی ایک پرائم لوکیشن پر واقع خوبصورت بنگلہ دنیا کے سب سے تیز بلے باز اے بی ڈویلیرز کا ہے دنیا جسے 360 پلیئرز کے نام سے بھی جانتی ہے دوستو ڈویلیر کا یہ گھر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے سابق پروٹیز کپتان میں 2012 میں یہ بنگلہ 3 ملین ڈالر یعنی تقریباً 40 کروڑ روپے میں خریدہ تھا اے بی ڈویلیر اور ان کے بڑے بھائی ڈربن میں ایک گیسٹ ہاؤس بنانا چاہتے تھے تاہم ڈویلیر نے یہ خوبصورت گھر خریدنے کو ترچی دی ڈویلیر 3 عرب روپے سے زائد کے اساسے رکھتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے باوجود سلانہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں نمبر 5 کمار سنگاکارہ دوستو 125 سال پرانا یہ گھر سی لنکا کے بیترین گھروں میں سے ایک ہے کئی دہائیاں قبل سنگاکارہ کے اباؤ اجداد نے اسے خریدا سنگاکارہ کی پدائش بھی اسی آلی شان مکان میں ہوئی سنگاکارہ نے کرکٹ کی دنیا میں خوب نام کمایا لیکن اسی گھر میں رہے اور اب بھی وہیں پر مقیم ہیں یہ گھر کسیر المنزلہ تو نہیں لیکن ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے گھر کی خاص بات گھر میں مختلف پھلوں کا باغ ہے جو اس کو باقی گھروں سے یونیک بناتا ہے نمبر 4 سچن ٹنڈولکر دوستو بھارت کے سب سے بہترین بلے باز سچن ٹنڈولکر کا گھر فنے تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے ممبئی میں بندرہ کے علاقے میں قائم چھے ہزار سکیر فوٹ کے رکبے پر موحید یہ شاندار مکان چار سال کے عرصے میں تعمیر ہوا تھا تین منزلہ شاندار مہارت کے بیسمنٹ بھی ہیں لور بیسمنٹ گھر کے ملازمین کے لیے ہے اپر بیسمنٹ کو سچن ٹنڈولکر کی پنس سندیدہ چیز کے لیے بنایا گیا جی ہاں اپر بیسمنٹ صرف کاروں کے لیے مختص ہے دوستو اس بیسمنٹ میں پچاس سے زیادہ کاریں پارک کی جا سکتی ہیں سپورٹس کاروں کے شدائی تینڈولکر نے پارکنگ کے لیے انجینئر کو خصوصی ہدایت دی تھی دوستو بنگلے کے گراؤنڈ فلور پر بڑا ڈائننگ ہال ہے جہاں دیگر انعامات کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے سچن کے بچے فسٹ فلور پر رہائش مزیر ہیں جبکہ سچن اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹاپ فلور پر رہتے ہیں مکان کے ٹیرس پر ایک سمیمنگ پول بھی ہے دوستو پینسٹ کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کا یہ گھر جدید ترین سیکیورٹی سے لیز ہے کنگے کی شکل کا محسوس کمرہ اس گھر کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیتا ہے سچن نے اپنے اس گھر کی ایک اور چیز امپورٹڈ کی ہے گھر کا انٹیریر انتہائی مہنگا اور دیدہ زیب ہے اس گھر کا شمار بھارت کے خوبصورت ترین بنگلوں میں سے ہوتا ہے دوستو ٹنڈولکر کی کل کمائی جو کہ اس نے سپونسر اور کرکٹ ذرائع سے کمائی ہے ساڑھے آٹھ کروڑ عرب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے اور پانچ عرب کی پروپٹی بھی ٹنڈولکر کے نام ہے نمبر تھری ویرات دوستو بھارت میں جدید دور کی تمام سہولیات سے عراستہ رہائش کے لئے ممبئی سے بہتر کوئی جگہ نہیں بھارتی کپتان اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والے بھارتی سپورٹس مین ویرات کولی نے بھی ممبئی میں رہائش پذیر ہونے کو ترشی دی اور عوم کارل ٹاور میں لگزری گھر کریدا ویرات کولی کا یہ گھر سات ہزار ایک سو اکتر سکیر فورٹ پر محیط ہے اور ستر منزلہ امارت کے پینتیس میں فلور پر ہے کولی نے اس گھر کو خریدنے کے لئے چونتیس کروڑ بھارتی روپے خرج کی ہے اور پاکستانی روپے میں یہ رقم تقریبا ستر کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے دوستو یہ گھر نہیں ایک محل ہے کھڑکی سے ساحل سمندر کا نظارہ اور شہر کا ایریل ویو انسانوں کو افسانوی اور رومانوی دنیا میں لے جاتا ہے شاہد کولی نے اسی لئے اپنے اور ملین ڈالر سے زیادہ تقریبا پاکستانی چار عرب روپے کماتے ہیں نمبر ٹو شین وارسن دوستو شین وارسن واحد اسٹریلی کرکٹر ہیں جنہوں نے بارہ آئی سی سی ایونڈ میں ٹیم کی نمائندگی کی شین وارسن سب سے زیادہ معافظہ لینے والے اسٹریلی کرکٹرز میں سے بھی ایک ہیں شین وارسن کا بنگلہ سیڈنی میں مشہور بانڈی پیچ کے صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شاید وارسن کو اسی وجہ سے یہ خوبصورت بنگلہ نو ملین ڈالر یعنی سابہ عرب روپے میں بھی مہنگا نہ لگا سات عرب روپے سے زیادہ اساسوں کے مالک چین وارسن کا چار بیٹ رومز پر مشتمد یہ بنگلہ اپنی مختلف کلاس رکھتا ہے گراؤن فلور پر بنا سویمنگ پول گھر کا انٹیریر دیدہ زیب اور فینشنگ ٹاپ کلاس ہے نمبر وان رکی پونٹنگ دوستو بلا شوبر رکی پونٹنگ کا یہ قابل دید گھر دنیا بھار کے کرکٹر میں سے سب سے مہنگا اور خوبصورت ترین ہے اسٹیلیا کو دو ورلڈ کپ جتوانے اور کئی برسوں تک اسٹیلیا کو نمبر ون کرکٹر ٹیم رکھنے پر انہیں بہت بڑا کرکٹر مانا جاتا ہے ان کا یہ گھر ہماری فریست میں تمام کرکٹر کے علاوہ سب سے پہلی فریست میں ہے بارہ عرب روپے سے زیادہ دولت رکھنے والے ریکی پونٹنگ کا یہ منشن ڈیرڈ عرب روپے سے زیادہ مالیت کا ہے ایسا گھر جس کا کئی کرکٹر صرف تصور ہی کر سکتے ہیں پونٹنگ اس کے تن تلہا ان ساری اسائشوں کے ساتھ بیچ کو جانے والا ایک مخصوص راستہ بھی ہے جس کا ایک سیرہ اس گھر میں کھلتا ہے پونٹنگ کا یہ گھر سب سے زیادہ خوبصورت اور مہنگا ترین کرا دیا جاتا ہے تو دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ بائی